ودھائی کی اور پرشاسنک معاملوں میں کیندر اور راج کے بیچ کے سمبندوں کو کیسے پاریبھاشت کیا گیا ہے کیسے اس کے تانہ بانہ بنا گیا ہے اور کیسے سنشت کیا گیا ہے کہ ان کے سمبند صحیح یوگات مکر ہیں اس کو ہم نے ابھی تک سمجھا ہاں اس کے جو اداہرن ہیں ان سبھی کشتروں میں ان کے اداہرن کا جکر ہم بعد میں کریں گے جب آپ اس کے تیسرے اور انتیم طریقے کے سمبندوں کو سمجھ جائیں اور وہ تیسرا اور انتیم ہے ویتی سمبند ارثات فینانشیل میٹرز فینانشیل ریلیشنز پیسے کے معاملے میں کیندر اور راج کے بیچ میں کیسے سمبند ہیں اس کو بھی بڑا سپشت پاریبھاشت کیا گیا ہے اور گھنشت سمبند ہونے کی ضرورت ہے دونوں کیندر اور راج میں یہ سمجھ ہونے کی ضرورت ہے کہ کس کو کتنے مد کی دھن کی راشی کی واسطوں میں آوشکتہ ہے یدیپی ویتی کھتر میں سنگھی سرکار اور راج سرکاروں کے ادھکار کھتروں کا سمبندھان میں سپسٹ بھی بھاجن کر دیا گیا ہے پھر بھی یہ بات سپسٹ ہے کہ ویتی کھتر میں جیسے کہ انک کھتروں میں بھی کیندر سرکار زیادہ شکت شالی ہیں ایسے بہت سو ظاہرن آئے ہیں جب کیندر اور راج کے بیچ میں ویتی ماملوں کو لے کر تکراہٹ ہوئی ہے ویتی سنبندوں کو لے کر سنگ اور راجیوں کے مد تناؤں 1967 کے دوران آیا تھا 1967 کے عام چناؤں کے بعد اس ستھیاں کافی بدلی تھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادھیاں میں میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ کال تھا جب پہلی بار کھتریے دلوں کا ادھائے ہوتا ہے اور ایک طریقے سے ان کا ورچاس ہونے لگتا ہے کانگریس کی ستھی بڑی شوچنی ہو گئی تھی جو اس سمیہ تک ماتر ایک طریقے سے کہنا چاہیے واسطوں میں ایک راشتری دل تھا جس کی پورے دیش میں پکڑ تھی اب وہ بہت کم ہوتی دکھائی دی اس ستھیتی میں ایسی ستھیتی میں جب راجیوں میں دوسرے دلوں کی سرکاریں تھی اور کینڈر میں کانگریس کی ہی تھی یدیپی اس کے سیٹوں کی سنکھیہ بہت کم ہو گئی تھی لوگ سبھا میں تو ایسی ستھیتی میں ٹکرہت ہونا سوہبھاوک تھا اور یہ ٹکرہت کی ایک کا پرارمب تھا کیونکہ یہ پہلی بار ایسی ستھیتیاں اوپجی تھی جب کینڈر اور راجیوں میں الگ الگ سرکاریں تھی الگ الگ دلوں کی سرکاریں تھی سنگ اور راج کی آئے کو نردھاریت کیسے کیا جائے اس کے کیا دھار ہیں وط آیوگ کا گٹھن ہوتا ہے اور یہ وط آیوگ راجیوں سے مل کر ان کی آوشکتاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ان کی آئے دیکھتا ہے ان کا بیائے دیکھتا ہے ان کے سنسادنوں کا ایک آکلن کرتا ہے اور اس کے بعد کینڈر سرکار سے بات کر کے راجیوں کو ان کی آوشکتانسار پیسہ ایلوٹ کرنے کی پرکریا کرتا ہے یہاں کاری وط آیوگ کا ہے جب دونوں جگہ کینڈر اور راج میں الگ الگ دلوں کی سرکاریں آئیں تو آئے کے سازنوں میں بہت زیادہ انتر ہونے کے قارن راج اور سنگھی سرکاریں ٹکرائیں یہ انتر اتنا زیادہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی بھارت کا سمویدھانک سٹرکچر جو ہے دھانچہ ہے وہ کافی کچھ ایک آتمکتہ کیوں جھکا ہوا ہے کیونکہ ادھکتر آئے کر سے ہونے والی ادھکتر آئے کینڈر کو جاتی ہے اس حد تک راج سرکاریں سنگھی سرکار کی کرپا پر نرحل ہو جاتی ہیں سمویدھان دوارہ اس سمن میں جو بیوستہ کی گئی ہے ہم اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے پیسوں کا بٹوارہ ہوتا ہے آئے کا بٹوارہ ہوتا ہے پہلی بیوستہ کے تحت ہم دیکھیں کینڈر کی آئے کے سادھن کینڈر سرکار کو کہاں سے کمائی ہوتی ہے سمویدھان کی ساتوی انسوچی سنگھی سرکار کے آئے کی سادھنوں کی الگ بیوستہ جیسے شکتیوں کا پراؤدھان کیا گیا ہے اور کینڈر راج اور سموورتی اور اوششت سوچیاں بنائی گئی ہیں پاورز کے ماملے میں اسی پرکار آئے کو لے کر بھی ایسا کلیر کٹ ڈیویجن کیا گیا بھابہ جن کیا گیا اس میں کرشی آئے کر کے اترکت آئے کر سیما شلک نیریاج شلک اٹھ پادن شلک نگم کر کمپنیوں کا مول دھن کر کرشی سمپتی کے اترکت انسمپتی شلک ریل سمودر یا وائیو یان سے لانے لے جانے والی وستویں یا یاتریوں پر سیما کر چیک ہنڈی رکہ بیما رسید بیما پتر تتھا رین پتر یہ جو ہیں اس پر کیندری سرکار کا آہ ورچس اس سے ہونے والی آئے کیندر سرکار کو جاتی ہے تو آپ ان ہیڈنگز کو دیکھیں جہاں تک راج سرکاروں کی آئے کے سنسادھن ہے وہ بھی ساتھویں سوچی میں ہی پاربھاشت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے بھو راجہ سو ارثات روینیو گیاپنوں پر جو کر لگتا ہے وہ یہ راجہ سرکار کے آہ اس میں لاکر میں جاتا ہے راجہ سرکار کے پاس بھی پریابت شروط ہیں جیسا کی سوچی سے دیکھتا ہے لیکن راجہ سرکار کی جو آئے ہے وہ بہت انی چیزوں پر نرفر کرتی ہے ادارن کے لیے یادی ہم یاتری کر کی بات کریں تو آواج آہی اس راجہ میں کتنی ہیں آواجمن کے سادھن کتنے ہیں وہاں کی جن سنکھیا کتنی موبائل ہے یہ نرفر یہ بتا یہ تیہ کرے گا یہ کتنا کر آئے گا ایسے ہی مادک وستیوں کی بکری شراب کی بکری جتنی زیادہ بکری ہوگی اتنا ہی کر ملے گا ایک اور جہاں مادک پدارتھوں پر لگنے والا کر مادک پدارتھوں کی بہت زیادہ بکری کے کارن کئی راجیوں میں سب سے بڑا کر کا سنسادن ہے وہیں دوسری اور ان راجیوں کے پاس ایک ویوشتہ بھی ہے دائریکٹیو پرنسپل سف اسٹیٹ پالیسی دشا نردیشک سدھانت میں سمدھان نرماتاؤں نے ایک بند ڈالا ہے اس کے تحت یہ پیکشا کی گئی ہے سرکاروں سے کہ وہ ایسے مادک پدارتھوں کے اتپادن پر روک لگانے کا پریاست کرے روک لگائے تو ایک اور جہاں ایک سائز ڈیوٹی جو ہے وہ سب سے جیادہ بڑا آئے کا شروط ہے وہیں دوسری اور اس کو کم کرنے کے لئے بھی دباؤ ہے اس کی اپنی برائیوں ساماجک برائیوں کے مردے نظر اس کے اتپادن پر کئی راجیوں نے روک لگا دی ہے لیکن اس کی قیمت کیا ہوئی اس کا خامی آج ان راجیوں کو بھگت نہ پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی آئے کا ایک مکش شروط کم ہو گیا ختم ہو گیا اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہی کچھ ان یہ راجی کسی بھی طرح کا پرتبند لگانے کے خلاف ہیں بھلے ہی اس کی ساماجک برائیوں سے واقف ہوں اسی پرکار انی جو کر ہیں بکری کر سمپت شلک ٹرانسپورٹ ٹیک یہ سب بھی راجی کے خاتے میں جاتا ہے اب ہم تیسرا بندو دیکھیں وہ ہے کینڈر کا ویع کیا ہے کس پر وہ مخی روپ سے خرچ کرتی ہے جل سینا تھل سینا وائی سینا سنگھی رن پر بیاج ویدیش سمبندhوں پر ویدیش سمبندhوں سے تاتپر ہے ویدیش میں پورے وشو کے ویبھرن دیشوں میں وہ اپنے راجدود رکھتا ہے بھارت راجدود وں کے ساتھ ایک پوری ٹیم راجدود کی مدد کے رہتی ہے اس پر جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں یا خرچ کیندر سرکار کے ویائے میں جاتا ہے سینا پہ ہونے ویائے چاہے وہ جل سینا تھل سینا وائی سینا کوشتل گارڈ آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف یا سشستر بل ہو اس کا سارا خرچ کیندر کو وہن کرنا پڑتا ہے جو ایک بہت بڑا حصہ ہے خرچ کا رین پر سنگھی رین پر بیاج ارث کیندر سرکار ویدیش سے چاہے وہ ورل بینک ہو چاہے انڈیان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو یا کچھ انشروت ہو یا کچھ دیش ہو ان سے وہ سمیہ سمیہ پر رین لیتی ہے اپنے پراجیکٹس اور اپنی یوجناؤں آدھی کو پورا کرنے کے لئے اور وہ جو رین ہوتے ہیں بڑے لمبے کال کے لئے ہوتے جو ایک ہائی سپیڈ ٹرین گجرات احمد آباد سے بمبائی اور ایسی ڈلی تک چلانے کا جو پرادھان یوجنہ بنی ہیں جپین کے ساتھ جو سندھی ہوئی ہے یہ پچاس ہزار کروڑ کی یوجنہ ہے بہت بڑی یوجنہ ہے اور اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا تو کیندر سرکار نے جاپان سے اس کے لئے رین لیا ہے بیاج پر لیا ہے لمبے کال کے لیا تو ڈاکتار اور ٹیلی فون سیوہ جو راشتری سیوہ ہے ریلوے کی سیوہ جو راشتری سیوہ ہے ویوی یان راشتری ہے ٹیلی فون پینشن کیندری سرکار کے کرم چاریوں کو پینشن جن کی سنخیہ لاکھوں میں ہے اور پینشنروں کی سنخیہ دن پرتے دن بڑھتی جاری ہے اس کے علاوہ کیندر کا ایک مکھ ویائے کا مادھیم ہے اندان اور شہائطہ جس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں راجیوں کو ویبھن اوصروں پر ویبھن کارنوں سے کیندر اندان دیتا ہے اور شہائطہ دیتا ہے وہاں پیسہ بھی وہاں اپنے ہی بجٹ سے خرچ کرتا ہے یہ اس کے مد میں آتا ہے ساتھی وکاس تتھا سنگھی کھشیتروں کے وکاس پر خرچ اور وکاس کے معنی کیا ہیں جیسے بھارت میں گت کچھ ورشوں سے بہت بڑے اسطر پر سڑکوں کے وکاس کا پریاس چل رہا ہے پورے دیش میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے بہت سی ندیوں کو بھی آواغمن کے لائق بنایا جا رہا ہے ایسی سٹی میں جو نیشنل ہائی ویز ہیں جو پورے دیش کو جوڑ رہی ہیں جس کا پورا جال آپ دیکھ سکتے ہیں بنتا ہوا اور بن رہا ہے اس کا پیسہ سنگ شاسد کھتر جن کے سنگ آٹھ ہے ان سنگ شاسد کھتروں کے پرشاسن کا اور سبھی طرح کا خرچ جب تک وہاں کندر شاسد ہے کندر کو وہن کرنا ہوتا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک جیسے بڑے بڑے وشال کھتر بھی کندر شاسد اب ہو گئے ہیں 1919 کے بعد ایسی ستھی میں وہاں کے جو سارے خرچ ہیں اس کا وہاں بھی کندر شاسد کو کرنا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا ویعہ کا ایک بہت بڑا دائرہ کندر سرکار کے دورہ کیے جارے ہیں ویبھن مدوں پر جو خرچ ہیں اس کی ایک سوچی ہے اور یہ سوچی بہت چھوٹی یہاں ہے ایسے بہت سارے انکھ خرچ ہیں جس پر کندر سرکار کو خرچ کرنا بڑتا ہے ویجیانک پرگتی کی بار کریں چاہے اسپیس ٹیکنالوجی چاہے اسرو سیٹلائیٹ ٹیکنالوجی یا ملیٹری آپریشنز میں ایڈوانسمنٹ جو ہم بیمان خریدے ہیں رفال اتیادرک یدھک بیمان خرچ کون بہن کرے گا پرمانو ارجا کی دشا میں جو پریاس ہو رہے ہیں پرمانو بم رکھنے کی شمتہ جو بھارت نے پائی ہے اس کے پیچھے جو سارا دھن خرچ ہوا ہے اس تقنیق کو ڈیولپ کرنے میں اس کا جمعہ دار اس کی جمعہ داری کی سرکار کی تھی راکی شرما جسے ہم نے اس پیس بھیجا تھا روس کے سٹلائٹ کے مادیم سے روس کے مدد سے اس کا خرچ بھی سب کی سرکار بہن کرتی ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں انٹارکٹک یا آرکٹک یہاں پر جو ریسرچ چل رہے ہیں بھارتی سرکار بھارتی سینہ کے دوارہ بھارتی ویگیانے کو دوارہ اس ریسرچ کا خرچ پورا کیندر سرکار تو کیندر سرکار کے مد میں ویعے کے بہت سارے کھتر ہیں بہت سارے کھتر ہیں اس کے بعد چوتھا بندو ہے کروں کی وصولی اور اس کا وطرن ہم نے جانا کہ سنگ کی آئے کہاں سے ہوتی ہے اس کے شروط کیا ہم نے جانا راج کی آئے کے شروط کیا کیا ہم نے یہ بھی جانا کہ سنگ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے فنڈ سے اب ہم دیکھیں کہ کروں کی وصولی اور اس کی وطرن ویوسطہ کیا ہے کروں سے آیا ہوا کروں کی وصولی اور اس کے وطرن کو لے کر کچھ اس طرح سے پشتتا کی گئی ہے پہلا پہلے پرکار کے کروے جو کندری سرکار والا لگا جاتے ہیں اور پرند انہیں راج سرکار وصول تی ہے ارث کر لگانے کا کام کندر سرکار دوارہ پر اس کے وصولی کا کام راج سرکار دوارہ یہ تو ہو گئی پہلی شرین کروں کی ادارن کے لئے مدرانک مدرانک کر ایک ایسا کر ہے جو کندر کے دوارہ لگا گیا پر اس کی وصولی کی جمعیداری راج سرکار کی ہے دوسرے پرکار کے کر کون سی ہیں جو سنگ دوارہ لگا جاتے ہیں اور اسی کے دوارہ وصول لے جاتے ہیں اور تھات لگانے کا ٹیکس لگانے کی کام سنگ کا ہے اور اس کو وصول لنے کا بھی کام سنگ کا ہے راج کے ویبن راجیوں کے لوگوں سے وہ ٹیکس وصول لنے کا کیا جریہ ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کی اندر دوارہ کیسے اسے کلیک کیا جاتا ہے لیکن فیلحال ہم جانتے ہیں کہ دوسری شرنی کروں کی وہ ہے جس میں لگانے کا کام اور وصول کا کام دونوں سنگ ہی سرکار کرتی ہے لیکن ایسا کرنے کے بعد جو آئے ہے وہ پوری کی پوری راجیوں میں بانٹ دی جاتی ہے جو آئے ہے وہ پوری کی پوری راجیوں میں بانٹ دی جاتی ارثات کیندر کے پاس اس طرح کے کر سے اکھٹا کیا دھن بلکل نہیں رہتا وہ سبھی راجیوں کو بانٹ دیتا ہے ادارن کے لیے اترا ادھکاری کر سمپت کر سمہ چار پتروں پر کر یہ جو کر ہیں اس کو لگانے کا در تیع کرنے سنگھی سرکار کرتی ہے اور در تیع کرنے کے بعد اس کے کلیک کرنے کا وصولی کا کام بھی کے اندر سرکار کرتی ہے تیسرے پرکار کے کر کون سے ہیں تیسرے پرکار کے کر ہو ہیں جو سنگھی سرکار دوارہ لگائے اور وصول کیے جاتے ہیں پرنتو اس کی جو آئے ہے وہ سنگ اور راج دونوں میں بٹ جاتی ہیں دونوں میں بٹ جاتی ہیں لگانا اور وصول کرنا پہلی شرنی دوسری شرنی کی طرح کیندر کا کام لیکن اس میں سے ہونے والی آئے وں اب سوال یہ اٹھتا ہے بانٹنے کی پرکریہ کیا کس آدھار پہ تیہ ہوتا کس راج کو کر کا کتنا حصہ ملے گا کون سے کر کا کتنا حصہ یا کل رقم جو جمع ہوئی ویبھن کروں کے مادیم سے اس کا کتنا حصہ اور تھا راجیوں کے آئے تیہ کرنے کا طریقہ کیا کیا فارمولہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ بھی دیا تھا ویت آیوگ تو اگلا بندو ہے ہمارا ویت آیوگ کی ویوست تھا یہ جو بٹوارے کا کام ہے یہ ویت آیوگ کے سدستیوں دوارہ دو سو اسی کروں سے پرابط آئے اور بٹوارہ اس کو تیہ کرنے کے لئے ویت آیوگ بنائے گیا فنانس کمیشن فنانس کمیشن کی ویوست کر سے ہونی والی آئے کے اچت ویبھاجن کے لئے بٹوارے کے لئے ہر پانچ ورش میں ویت آیوگ کی نیوکتی ہوتی ہے اور وہ راشت راشپتی کی ادھکاروں کے تحت اس بات کا جکر کیا تھا ویت آیوگ پانچ ورش میں ایک بار بنائے جاتا ہے اور وہ جو تیہ کرتا ہے فارمولا وہ فارمولا پانچ ورش تک چلتا ہے پہلے ویت آیوگ کی نیوکتی 1951 میں ہوئی تھی اور 1992 میں شری کرشن چندر پانچ یا دھکشتا میں دس ویت آیوگ کی نیوکتی تھی اس کے بعد اور بھی ویت آیوگ بنتے رہے لیکن اب مورتمان پری 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 پیسے کے بٹوارے کو لے کر کچھ بدلاو آئے ہیں ہماری سمویدھانک پرکریہ میں فیل حال ہم اتنا جانے کہ ویت آیوگ کے مادھیم سے پیسے کا بٹوارہ سمویدھانک پرادھان ہے یدی راشپتی جرورت سمجھتا ہے تو ویت آئیوگ کی نیوکت پانچ ورش سے پور بھی کر سکتا ہے بدلتی ستیوں میں پہلے بھی اس کی نیوکت ہو جاتی ہے اس میں ایک ادھاکش اور چار صدس سے ہوتے ہیں اور اس آئیوگ کے سفارش پر راشت پتی کیندر اور راجیوں کے مدھ کروں سے پرابت ہونے والی آئے کے بٹوارے پر اپنا نرنہ دیتا ہے اور ساتھ ویت آئیوگ ریپورٹ دے گا اور ویت آئیوگ ایسا تیع کرنے کے لیے کہ کس راجی کو کتنا ملے سب راجیوں سے وہ سمپرک کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کرتا ہے ان کا پورا آئے ویہ کا بیورہ لیتا ہے ان کا پچھلا اتحاس دیکھتا ہے ان کی یوجناؤں کو سمجھتا ہے یوجناؤں پر ہونے والے خرج اور یوجناؤں میں ان راجیوں کی سفلتہ کا آقلن کرتا ہے سنسادنوں کر بہت گہرائی سے ادھیان کرنے کے بعد لگ بھگ ایک ڈیڑھ ورش کی لمبی پرکریہ کے بعد سب راجیوں سے ملنے کے بعد سب راجیوں کے مکھے منتریوں ویت منتریوں سب مندت ادھکاریوں سے ملنے کے بعد ویت آئیوگ اپنی ریپورٹ دیتا ہے راشت پتی کو اور راشت پتی اس پر ادھنا لیتے ہیں کہ جو کر کا بٹوارے کا پرستاؤ ہے وہ یتھاوت مان لیا جائے یا اس میں کچھ پریورتن کے عوش کتا ہے یہ شبد تو راشت پتی ہے لیکن واسطہ میں دیکھا جائے تو واسطو کاری پالی کا ارثات کینڈری منتری منڈل اس کا ادھیان کرتا دوسرے شبدوں میں ویت آیوک کی سفارش کو ویت منتر لے کے دوارہ اس کو گہن روپ سے دیکھا جاتا ہے اور پھر وہ راش پتی کو بھیج دیتا ہے تو یہ بات اسپشت ہو گئی کہ ویت آیوک کے جریے کروں سے ہونے والی آئے کا بٹوارہ ہوتا ہے چھٹوان بندو اس مددے پر ہے کہ راجیوں کو اندان دینے کا پراؤدھان ہے کینڈر کے دوارہ اور اسے دو سو پچتر کے تحت اور میں نے پور میں پور کے ادھیو میں اس بات کو بتایا ہے کہ یہ اندان یا سہائتہ کی ستھیتی کب نرمت ہوتی کب اتپن ہوتی ہے کیسی ستھیت میں کینڈر راجی کو مدد کرتا ہے آرث مدد دوسرے شبدوں میں کیسی ستھیت میں راجی جو ہے وہ کینڈر کی اور ہاتھ بڑھاتا ہے مدد کے لئے آرث مدد کے لئے دو سو پستر انو چھے دو سو پستر میں دیوی پرکو ارث نیچرل ڈیزاسٹر پراکرتک آپدائیں یہ دی کچھ ہوتی ہیں جس میں بھوکمپ باڑ اکال اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں دوسری جو پراکرتک سمسیائیں ہو جاتی ہیں اس کے مدد نظر اس ستھیت کو سامان کرنے میں جو خرچ ہوگا اس کا کافی بڑا حصہ کیندر سرکار دیتا ہے اس کے ساتھ ہی آدم جاتیوں اور قبیلوں کے وکاس اور کلیان کے لئے جو اس راج میں آدم جاتیوں کی سنخیہ آدم جاتی بہل راج ہے وہاں اچھی سنخیہ ہے تو ان پر وشیش خرچ ہوتا ہے سارجنک دیشوں کی پورتی کے لئے سارجنک دیشیوں کی پورتی کے مائنے ہیں ایسے کام جو جنتہ کی بھلائی کی لئے کیا جارہے ہوں اندرونی سڑکیں بنوانا بہت سارے طالاب یا کوئیں کھدوانا اس کے علاوہ راج سرکار کی کچھ یوجنائیں ہیں جس میں بہت سارے گارڈن یا اسپتال آدھی بنانا یا پالی کلینک کھولنا تو ایسی سٹھتی میں راج سرکار کیندر سے مدد مانگ سکتا ہے اور کیندر سرکار اس پر اچت نرنے لیتے ہوئے مدد کرنے کے لئے تطپر بھی رہتی ہے یہ اندان سہایتہ اندان کہا جائے گا گرانٹ ان ایڈ گرانٹ ان ایڈ سامان نیتا کسی راج کے دوارہ مانگی جائے دوسرے شبدوں میں انتیس راجیوں میں سے لگفق ہر راج کسی نہ کسی مدد کے انترگت گرانٹ ان ایڈ کی مانگ کرتا ہے کیندر سرکار سے اور کیندر سرکار یہ بھرسک پریاس کرتی ہے کہ راج کے دوارہ مانگی گئی مدد پر اچت ادھیان کرتے ہوئے ان کی اچھا کو پورا کیا جائے انتہ کیا ہوگا انتہ راج سرکار کیندر پر دوش لگائے گی کہ کیندر پیسہ نہیں دے رہی ہے اس لئے ہماری یوجنائیں ٹھپ پڑ رہی ہیں اس لئے ہم پروجیکٹ نہیں لا پا رہے ہیں آدھی آدھی ان آلو چناؤں رین لینے کی ویوستہ سنسط کے دوارہ نردھاری شرطوں کے انسار راج سرکار نے اچت ندی کی جمانت پر سنگھی سرکار سے رین بھی لیتی ہے سہایتہ تو لیتی ہی ہے جو بیاج مکت ہوگا لیکن اس کے علاوہ رین بھی لیتی ہے رین کی سیمہ جو ہے ان کے ویدھان مندلوں دوارہ نردھاری سیمہ سے ادھک نہیں ہو سکتی ارث ویدھان مندل تی کرتا ہے راج کی ویدھان سبھا تی کرتی ہے کہ کتنا رین لینا ہے اور اتنا ہی رین ادھک تم کی لیا بتایا ایسے بہت سے ادھارن ہیں جس میں ہم نے ویدیشی سہایت لی ہے ویدیشی رین لیا اور بیاج پر لیا ہے یہ رقم عربوں میں ہے تو کئی بار رقم اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بیاج در پر جو رقم ہمیں ویابس کرنی ہے بیاج کی رقم سوائم کافی وشال ہو جاتی ہے تو راج سرکار کیندر سے رین لیتی ہے اور کیندر بھی ویدیش سے رین لے سکتا ہے پرنطو راج سرکاروں کو ویدیشی رین لینے کا ادھکار نہیں ہے کوئی بھی راج سرکار کسی بھی ویدیشی ستہ سے ڈائریک لی رین نہیں لے سکتی کیونکہ ویدیشی ماملے انتر راشتی ماملے پوری طرح پورن روپین کیندر کی سوچی میں آتے ہیں یونین لسٹ کا حصہ جن ویدی ویوست تھاؤں کا ابھی تک جک کیا گیا یہ سب ویوست شانت کال کے سمی کے سامان ستی وں کو بنائے رکھنے کا پرادھان ہے لیکن آپات کال کی ستی میں کیا ہوتا ہے تو اکلا بندو ہمارا ہے ویتی آپات کال نوی ویوست تھا راش پتی جب ویتی آپات کال کی گھوش نہ کرتا ہے تب سنگھی سرکار اپنی کروں سے پراب آئے میں سے راج کو ملنے والے بھاگ کو سماپ کر دیتی ہے جیسا کی پہلے تین بندو میں نے بتائے جس میں کچھ کروں کا پون روپے بٹوارہ راج راجیوں کے بیچ ہو جاتا ہے اور کچھ کروں کا بٹوارہ کی آئے کا بٹوارہ کینڈر اور راج کے بیچ میں شیئر ہوتا ہے جب بٹی آپاد کار ہوتی ہے جو بھارت میں ایسی ستھی ابھی تک نہیں آئی ہے تو فینانش ال امر جنس کی ستھی میں راج کو جو مت دیا جاتا ہے وہ سماپ ہو جاتا ہے راج کے بٹی پرشاسن پر کینڈر کا پورا نینتران ہو جاتا ہے راج پتی اپنی سویکری تہیتو وہ مانگ کر سکتی ہے اس کے علاوہ راج کے عدکاریوں کے ویتن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ فینانش ال امرجنس ہے ویتی آپاد کال آیا ہوا ہے دھان کی بہت کمی ہو گئی ہے تو کس پرکار سے ویع کیا جائے جن ہت میں کیا سرو پری ہوگا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کین سرکار کو یہ عدکار بھی ہے کہ وہ راج سرکار کے کرمچاری عدکاریوں کی کے ویتن کو بھی کم کر سکے تاکہ اس سے جو پیسہ بچتا ہے اسے جروری کاریوں میں لگا سکے اس بات ہم نے تینوں جو طریقے دیکھے سمبندھوں کے اس سے ہے کہ بھارتی سنگ کی جو کین کرن کی پروریتی ہے بھارتی سنگ میں جو ایکاتمکتہ کا پڑ زیادہ ہے اس کے کارن وطی کھتر میں بھی سنگ کین سرکار کی اپیقش راج سرکار کی ستھتی کمزور ہے راج سرکار کافی کچھ اپنی آئے کے لیے کین پر یعنی کروں سے ہونے آئے بھی انہیں کین سے ملتی ہے لیکن ہاں کچھ ایسے کر جو وہ اپنے ستھانی ستر پر لگاتے ہیں ان کروں کا ادھیان ہم ستھانی پرشاسن کے ادھیائے کے تحت کریں گے جس میں منسپیلیٹی ٹیکس ہوگا وارٹر ٹیکس ہوگا الیکسٹی ٹیکس ہے اور اس کے علاوہ چراغ ٹیکس جو گاؤں میں لگتے ہیں ایسے جو چھٹ پٹ کر ہیں یہ کر سے ہونے والی آئے پون روپین راج کی ہوتی ہے اس میں کسی بھی طرح سے کیندر کا شیئر نہیں ہوتا یا ایک سائز اور کچھ ان طریقے کے کروں میں سنگ اور آتے ہیں وے کر اس ان کروں سے ہونے والی آئے پون روپین راج کی ہوتی ہے جو اس کی انکم کا ایک اترکت جریہ ہوتا ہے اور کل ملاکہ نشکرش یہ کہ ہم اتنا تو سمجھ گئے کہ جس پرکار ودھائی کی معاملے میں راج سرکاریں کمزور ہیں کیندر کی تلنا میں جس پرکار پرشاسنک معاملوں میں راج سرکاریں کیندر کے سامنے کمزور دکھتی ہیں اسی پرکار ودھائی معاملوں میں بھی کموبیش یہی ستھی ہے جہاں راج سرکاریں کیندر کے سامنے اپنے کو دربل پاتی ہیں اور اس پرکار کل ملاکر سمویدھانک دھانچے میں یہ بات سپسٹ دکھائی دیتی ہے کہ کیندر جو ہے وہ راجیوں کی شکتی کی تلنا میں زیادہ مضبوط ہے